بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرا نام ہے نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بیت نواز یوٹیب چینل آج ایک بہت زبردست ریسپی چائنیز گریوی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ اس کو گھالی گرائیس کے ساتھ ایک پرائیس کے ساتھ یا وائٹ رائیس کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں بہت زبردست بنتی ہے اور بنانے بلکلی آسان ہے شروع کرتے ہیں گریوی بنانے کے لئے ہمارے پر ریڈ کیپسی کم ہے یلو کیپسی کم ہے گرین چیلی ہمارے پاس ہے فریش بیزل ہمارے پاس مشروع میں ہمارے پاس ٹین والے چکن ہمارے پاس تین سو گرام ہے اس کو میرنٹ کریں گے سلائس کٹنگ میں کٹا ہوا ہے پلیک پیپر ڈالا ہے ہم نے سالڈ ڈالا ہے وائٹ پیپر ایک وائٹ کان فلور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا چکن ہمارا میرنٹ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی فرائی میں آئل ڈالیں گے فرائی کرنے کے لئے آئل کو ہم نے کرنا ہے گرام اور اس کا ٹمپریچر جو ہونا چاہیے وہ ایک سو ساٹھ سکس ستر کے درمیان ہونا چاہیے چکن کو جو آپ نے فرائی کرنا ہے وہ تین منٹ فرائی کرنا ہے آپ نے تو آپ کا چکن ایکوریٹ فرائی ہوگا اس طرح سے آپ نے سارا چکن کڑھائی کے اندر ڈالنا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے لائیں گے تو یہ سارا الگ الگ ہو جائے گا جڑے گا نہیں آپ اس میں اور جب بھی آپ کڑھائی استعمال کر رہے ہیں لوئی کی تو کڑھائی کو تھوڑا پہلے گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا آئل لگا کے گرم کر کے دوبارہ اس کو آئل رموو کریں اور پھر اس میں آئل ڈالیں تو آپ پہ جو چکن ہے جو کچھ بھی بنائیں گے آپ تو پھر بھی نیچے نہیں لگے گا جو وائی ٹیبل ہمارا پاس تھی وہ میں نے ڈال دی تیس سیکنڈ کے لئے اپنے وائی ٹیبل کو ساتھ کرنا ہے اور تیس سیکنڈ ہمارا اس کو نکال دینا وائی ٹیبل کو اور اس کے بعد اس کی گریہ بھی تیار کریں گے تیس سیکنڈ ہو چکے اب جو چکن ہم فرائی کیا ہے اور وائی ٹیبل سارے نکال دینا ہے یہ دیکھیں جی چکن بھی ایکولیٹ فرائی ہو چکے اور ہماری وائی ٹیبل بھی فرائی ہو چکے ہیں پھڑائی مویں ڈالا دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس یعنی کہ ادرک اور لسل کا پیس بنا ہوا ایک ٹیبل سپون ہے ہوم میڈ چلی سوسس کی ریسپی میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے تو وہ میرے چینل پر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جنجر اور گارلک پیس کے ساتھ اپنے چلی سوسس کو اچھی طرح سے سوٹے کرنا ہے اس کا کچھا پان نہیں آنا چاہیے جنجر اور گارلک کا اچھی طرح سے سوٹے کرنے کے بعد اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے ٹومیٹو کیچپ اس میں ایڈ کریں گے چار ٹیبل سپون لائٹ سیاہ سوس دھو ٹیبل سپون کسی بھی کمپنی کی استعمال کر سکتے ہیں اوستر سوس دھو ٹیبل سپون سیسمی آئل ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں ایک کپ میں نے پانی ڈالا ہے اس میں کیونکہ چکن ہمارا ہے تو ہم نے رائس کے ساتھ سرد کرنا ہے تو اس کے ساتھ گریدی زیادہ ہونے چاہیے چکن پورڈر ایک ٹیبل سپون شگر میں نے اس میں ڈھا رہی ہے ایک ٹی سپون آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو کیونکہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں ریڈ اور یالو کیپسیگم اب اس میں گرین آنین اور جو فریش بیزل ہمارے پاس تھی وہ ایڈ کر دیا ہم نے اچھی طرح سے اس کو ٹاوس کریں گے مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ڈشورڈ کریں گے کلر چیک کریں کتنے زبردست کلر ہیں اور جتنے میں یہ گریوی تیار کر رہا ہوں یہ دو سے تین لوگ ایزی لی کھا سکتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ آپ رائس دیں سرپ کریں ڈشورڈ کریں گے چیک کریں یہ کلر کتنا زبردست ہے بڑا ٹیس بھی بہت آٹ کلاس ہے انشاءاللہ جو بھی کھائے گا وہ آپ کی طریق سرور کرے گا اس طرح کی دیا اس پر آپ سے شیئر کیے یہ دیکھیں جی کتنے زبردست کلے بھی ہیں ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے انسٹا پہ شیئر کریں فیس بک پہ شیئر کریں پارٹ سب پہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ روح شیئر کریں روح شیئر کریں موسیقی